اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے ویلاؤگ کے لیے میں آئیفل ٹاور پیرس پر موجود ہوں آپ سامنے آئیفل ٹاور تو دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں کا جمعے کا پیر اس کی تصویر لینے کے لیے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین آئیفل ٹاور پر بے دہا شاہ ڈاکومنٹریز اور ویلاؤگز اور ویڈیوز بن چکی ہیں اور بہت ساری معلومات اس کے طلق بھی جا چکی ہیں میری پشش ہوگی کہ اس کے طلق آپ کو دس ایسی باتیں بتاؤں جو اس سے پہلے آپ لوگ شاہد نہ جانتے ہیں ناظرین یہ جو آپ کو سٹیچو نظر آ رہے ہیں یہ تین انجینئر مورس کشلا ایمیلی نوجیر اور گسطف ایفل کے ہیں جو ایفل ٹاور کے آخری فلور یعنی تیسرے فلور پر بنا کر رکھے گئے ہیں ناظرین ایفل ٹاور دریہ سین کے کنارے شاہد دو مارس پارک پیرس ساتھ کے علاقے میں بنایا گیا ہے یہ تین سو چوبیس میٹر انچا اور اگر اس پر لگے انٹینہ کو شامل کیا جائے تو اس کی انچائی تین سو تیس میٹر ہے اٹھارہ سو ستاسی میں اس کی تعمیر شروع کی گئی اور اٹھارہ سو انانوے ایٹین ایٹی نائن کو مکمل ہوا اکیس مارچ ایٹین ایٹی نائن کو اس کا افتا کیا گیا دو سو پچاس مزدوروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تین انجینئرز نے مل کر اس کا ڈیزائن تیار کیا جن میں موریس کوشلہ ایمیلی نوجیر گستف ایفل جس کے نام پر اس ٹاور کا نام رکھا گیا ہے اس کا سپانسر گستف ایفل تھا اسی گستف ایفل نے سٹیچو آف لیبرٹی کا ڈیزائن بھی تیار کیا تھا یہ پیرس شہر کی ملکیت ہے اس کا سارا انتظام سنبھالتی ہے تقریباً 6.2 ملین سیاغ اسے ہر سال وزٹ کرتے ہیں 1799 کو فرانس میں انقلاب آیا انقلاب کے سو سال مکمل ہونے پر یادگار کے طور پر اس دنیا کی عظیم یادگار کو بنایا گیا گزشتہ تقریباً 40 سال سے سب سے زیادہ وزٹ کرنے والا مقام یہی گنا جاتا ہے ٹاور میں لفٹ کے علاوہ 674 سیڑھیاں ہیں جو آپ کو دوسری منزل تک لے کر جاتی ہیں اور سیڑھیوں کے ذریعے 33 سے 45 منٹ لگتے ہیں تیسرے فلور تک سیڑھیاں 1665 ہیں مگر دوسری منزل کے بعد آپ کو سیڑھیاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں پہلی منزل پر بہت اچھا ریسٹرنٹ بنا ہے اس کے لیے ٹاور کے ساتھ والے ساؤتھ والے پاؤنگ میں سپاؤنگ سے ڈریکٹ لفٹ بھی ریسٹرنٹ تک جاتی ہے جس کے ذریعے آپ ریسٹرنٹ میں پہنچ جاتے ہیں ناظرین ٹاور کے حوالے سے کچھ دس خاص باتیں ہیں جن کا ذکر میں یہاں کرنا سمجھتا ہوں اس نے شاید کبھی دن کی روشنہ دیکھی ہو یہ ایک ایسا فکرہ ہے جو انجینئرز کے مطلق استعمال ہوتا تھا تین سو میٹر کے ٹاور کا خیال برسوں سے زور پکڑ رہا تھا برٹنٹ لیمیون مورخ اور مامار کہتے ہیں ایٹین ایٹین این کی پیرش یونیورسیل نمائز کی آخری طریق تھی جس میں تمام نئی دریافتوں کی نمائز تھی اس ویعہ سے انجینئرز کو دونہ محنت کرنی پڑی اور راتوں کو بیٹھ کے وہ کام کرتے تھے نمبر دو ایفل ٹاور کے پیچھے گستف ایفل نہیں تھا بلکہ ایملی نوزیر اور موریس کوشلا نے اس کا تصور اور ڈیزائن بنایا جو کہ پلوں کو بنانے کے ماہر تھے پہلے تو گستف ایفل نے اس کو پسند نہیں کیا مگر بعد میں وہ قائل ہو گیا اور پھر اس نے اسے سپانسر بھی کیا اس وقت کے فنکار اور علاقے کے لوگ اس منصوبے کے محالف تھے فرویز اٹھارہ سو ستاسی میں انہوں نے لطاپ رسالے میں ایک تربیون شائع کروایا جس کو شارلس گنوں گی دو موپانسا شارلس گارنیر اور الیکزاندر دوماس ان کے بہت بڑے آرٹس تھے انہوں نے دست کر کے وہ تربیون جو شائع کروایا کہ اس کو نہ بنایا جائے نمبر چار اس سائٹ پر دو سو پنچاس مزدور کام کرتے تھے مگر کوئی جاننی نقصان نہیں ہوا تھا سوائے ایک کارکون کے جس نے اپنی گرل فرینڈ کو متاثر کرنے کے لیے ایسی حرکت کی کہ وہ اپنی جان سے گیا اور یہ حرکت اس نے آف ٹائم پہ کی تھی جبکہ مزدور کام نہیں کر رہے تھے نمبر پانچ شروع میں اسے آرزی سمجھا گیا اسے بیس سال کی رہت دی گئی کہ کہیں گر نہ جائے تمام انجینئرز تمام لوگ اس پر ڈرتے ہی رہے پھر اس پر موسمی سٹیشن بنایا گیا اس کے لیے مالی آئینت کی گئی بیس سال کے بعد انہوں نے پھر فوجی حکام کے لیے گڑیوں اور ریڈیو ٹرانسمیشن کے ساتھ ٹیسٹ کروائے گئے اس کے لیے نائنٹین سیمنٹی نائن تک تو سی حاصل کی گئی نمبر چھے اس ٹاور نے انیس سو ٹھارہ میں ایک حملے کو نقام بنانے میں مدد کی عالمی جنگ کے وسط میں ٹاور پر لگا انٹینہ ایک خفیہ میسج پکڑتا ہے اس سے انکشاف ہوتا ہے کہ شاخی فوج کمپین کے جنگل میں حملہ کی تیاری کر رہی ہے جسے بعد میں نقام کیا گیا نمبر ساتھ دوسری جنگ عظیم کے دوران ٹاور کے ٹاپ سے پہلا ٹی وی شو نشر کیا گیا قبضے کے دوران فوج نے ٹاور کے بالکل اوپر ایک ٹرانس میٹر نصب کیا انیس سو بیالیس سے اسے فوجیوں کے لیے تفریحی پروگرام ریکارڈ کرنے اور نشر کرنے کا کام دیا گیا تھا نمبر آٹھ اس پر پینٹ ستارہ کوٹ کیا گیا تھا سن نکرن سے بچانے کے لیے اسے پینٹ کرنا ضروری تھا جب پینٹ کیا گیا تو تمام پینٹ کا وزن پچاس ٹن بنا اور کہا گیا کہ اس ٹاور کو یہاں سے ہٹا دیا جائے کیونکہ اتنا زیادہ وزن تو پینٹ کیا ہو گیا پینٹ اس ٹاور کو بنانے کے لیے نمبر نو اس ٹاور کو بنانے کے لیے ورکشاپس اود دوسین کے علاقے میں لولوا پیرے میں بنائی گئی جہاں پرزے بنائی جاتے تھے اور جزوی طور پر جمع کیا گیا مجموعی طور پر دو شارعہ پانچ میلین ریورٹس استعمال ہوئے جو نٹ ہوتے ہیں جن سے یہ جوڑتے ہیں اور بارہ ہزار یہ لوہے کے گارڈرز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا گیا جنہیں گارڈیاں پر لاد کر شاہ دو مارس تک پیرست عبور کر کے لائے گیا تھا نمبر دس او ون ٹینل اون دا فورکاسٹ گستف ایفل ہوابازی کا شکرین تھا وہ ہوا کے جہاز ہوای جہاز کے ڈانچے کی مضاہمت کو جانچنے کے لیے اس ڈیوائس کو ٹاور کے وسط میں نصب کرتا ہے ہوا کے تمام علمبردار اس ونڈرز سے گزر چکے تھے جو انیس سو بارہ میں پیرست سولہ کے علاقے میں منتقل کی گئی تھی ناظرین یہ دس خاص باتیں تھیں اس کے علاوہ کہ اگر خاص بات جو اس ٹاور سے منسلک ہے پہلی وائرلس ٹیلی فون کال ایفل ٹاور پیرست اور آرلنگٹن ٹاور امریکہ برجینیا کے درمان پہلی جنگ ازیم میں اکتوبر انیس سو پندرہ میں کی گئی تھی ناظرین اس وقت ہم دوسرے فلور پر مجود ہیں تو یہاں سے آپ شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں چارہ طرف ٹاور کے گھوم کے آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں یہ سامنے دریاز سین نظر آرہا ہے یہاں پہ دور بینے نصب کی گئی ہیں تو ان میں کوئی ایک دو یورو سکے ڈال کر آپ دور تک نظارہ کر سکتے ہیں ناظرین یہ آپ دیکھیں دریاز سین کو ہم دیکھ رہے تھے وہ آپ کو ایک بالکل دریاز سین کے درمیان میں ایک سٹیچو نظر آرہا ہے یہ سٹیچو آف لیبرٹی ہے اور اس کا موہ نیو جار کو جو سٹیچو انہوں نے توفتاً بیجا تھا اس کی طرف اس کا موہ رکھا گیا ہے آج انہوں نے کسی ویہا سے تیسرا فلور بند کیا ہوا ہے بعض کچھ سیکیورٹی خدشات کی ویہا سے بھی بند کر دیتے ہیں اوپر ہم نہیں جا سکتے یہ دیکھیں آپ کچھ سامنے جو دو بیلڈنگز نظر آ دی ہیں وہیں سے ہم ہو کے ہیں کہ دائیں اور بائیں یہ دو میوزیم ہیں اور دائیں والا جو میوزیم یہاں سے نظر آ اس کے سامنے جو درخت ہے درختوں کے نیچے بہت بڑا ایک ایک ایکیوریم بنایا گیا وہ زیر زمین بنا ہوا سارا ایکیوریم مچھلیوں کے لیے اس طرف آپ کو یہ پیرس کی سب سے بلاند ساٹھ منزلہ امارت موپر ناس ٹاور نظر آ رہا ہے اور یہ گارڈن بڑا خوبصور بنایا گیا یہ ٹاور کی بیک سائٹ پہ یہ گارڈن بنا ہوا ہے آپ بلڈنز کو دیکھیں گے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ بلافز رکھے ہوئے ہیں پیرس کو بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے بنایا گیا تھا یہ دوسرے فلور سے ہم اس کی ہائٹ کو کیمرے سے آنکے دیکھ رہیں بلکل نیچے کھڑے ہو کر جیسے ہی ہم گھوم کر اسے نیچے جب بھی کبھی اس جگہ پر آکھ میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے وہ جیمز بانڈ کی ایک فلم یاد آجتی جہاں تھے اس جگہ سے وہ بلیک لڑکی پیرا شوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کے نکلتی ہے اب ہم سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتر رہے ہیں یہ آپ کو نیچے جو چھوٹ چھوٹے لوگ نظر آرہے ہیں یہ دوسرے سے پہلے فلور پر ہم سیڑھیوں کے ذریعے جائیں گے دوسرے فلور سے گراؤنڈ فلور تاکہ چھے سب چیتر سیڑھی ہیں یہ جو چرخی چل رہی ہے یہ ہیڈرالک سسٹم کی ہے جو لفٹ کو اوپر اور نیچے لے کر جانے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہاں آپ کو یہ پرانہ ایٹین ایٹی نائن کا پمپ نظر آرہا ہے ہیڈرالک سسٹم کا لفٹ کو چلانے کے لئے چونکہ چارہ طرف روشنی ہے تو روشنی کی وجہ سے رفلیکشن پر پڑھ رہی ہے اور وہ اچھے طریقے سے نظر نہیں آرہا ہے یہ اب انہوں نے یہاں پر نمائش کے لئے رکھ دیا ہے اس وقت اس ڈرالک سسٹم کے ذریعے ایک ہی لفٹ اوپر آتی تھی اور وہ نیچے لے کر جاتی تھی اب تو تین پلرز میں انہوں نے لفٹیں لگا دی ہیں یہ دیکھیں یہ فرسٹ فلور پہ بڑے اچھے ریسٹرنٹ وغیرہ بنائے گئے ہیں کافے بار بنی ہوئی ہیں یہاں پہ وہ جو اوپر آپ کو چھت نظر آ رہی ہے دوسرے فلور کی ہے یہ تو پانچ چھے سال پہلے پیرس کی جو میر ہے اس نے بڑا اچھا کام کرویا تھا یہاں پہ شیشہ لگوا دیا تھا آپ نیچے بڑے اچھے طریقے سے نظرہ کر سکتے ہیں یہ گراؤنڈ فلور آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے بڑا خوبصورت آپ وقت گزار سکتے ہیں یہاں پہ فلور پہ بیٹھنے کے لیے کھانے پہنے کے لیے بہت چیزیں مل جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ جنیچے کافی حجومہ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹکٹ لینے کے لیے لوگ کٹھے کھڑے ہیں پانچ پانچ چھے چھے کی لائن لگی ہوئی ہے اور تقریباً دو سے ڈھائی کے انٹے کا آپ کا ٹائم ہے اگر آپ دو بجے کے قریب آتے ہیں اگر صبح ساڑھے نو آ جائیں تو پھر بڑے اچھے طریقے سے آپ آسانے سے ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں شیسے سے جب نیچے نظر ڈالتے ہیں تو لوگ کس طرح چھوٹ چھوٹے نظر آتے ہیں یہ فرسٹ فلور کا یہ آل ہے ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ ولاو ایف اٹاور کے حوالے سے پسند آیا ہوگا آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ